تو لائف میں من مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو لائف میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے تو لائف میں خوشی تو ہے لیکن بہت خوشی نہیں ہے اب اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے آپ شاید کسی ایسٹرولوجر کے پاس جائیں گے اس کے لئے آپ شاید کسی اور کے پاس جائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو جانا چاہیے ترمورتی کے پاس ایک تو وہ ترمورتی ہیں ہی رحمہ جی وشنو جی مہیر جی اور ایک اور ترمورتی بھی ہیں اور یہ وہ ترمورتی ہیں جو آپ کی لائف میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن ہاں ان کے لئے آپ کو تھوڑا سا کشت سہن کرنا پڑے گا تھوڑا سا من کو سمجھانا پڑے گا تھوڑا سا خود کو بتانا پڑے گا کون ہے وہ ترمورتی ترمورتی میں پہلے ہیں فوکس دوسرے ہیں ہارڈ ورک تیسرے ہیں ڈسیپلن یعنی ترمورتی میں فوکس ہارڈ ورک اور ڈسیپلن سب سے امپورٹنٹ ہے دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو دیکھے بات میں سپورٹس اور ایکٹنگ کی دنیا کے کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں امیتاب بچن ایکسٹریم لی فوکس ایکسٹریم لی ہارڈ ورکن ویری ڈسیپلنٹ کرسچیانو رونالڈو ارتیس سال کی عمر ہو گئی اس انسان کی اس کا کوچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی فوٹبال پچ پر سب سے پہلے آتے اور سب سے آخر میں جاتا ہے جب پریکٹس سیشن ہوتے ہیں ڈسیپلن دیکھیں اس آدمی کا ہارڈ ورک دیکھیں فوکس دیکھیں سچ ان تیندل کر سوچئے کیا ڈسیپلن تھا ان کا اگر میچ کے درمیان بارش ہو رہی ہے تو اپنے روم میں ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیا اپنے ہوتل کی لابی میں ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیا اگر کسی بولن نے ان کو آؤٹ کر دیا تو ترنت پچ سے نکل کر ہوتل کے کمرے میں نہیں پویلین میں نہیں لیکن پیچھے والے نیٹس میں چلے جانا اور پریکٹس کرنا لگاتار اس کمیٹمنٹ سے پریکٹس کرنا ہنڈری اولنگا کو ایسے ہی تو انہوں نے دھویا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا دیکھیں فوکس بہت ضروری ہے فوکس کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر اس کو پوری طاقت کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ پرسیو کرنا ہارڈ ورک اس کے لیے آپ کو کیا بتاؤں میری نانی کہتی تھی میں اکثر بولتا ہوں بغیر مرے سورگ نہیں ملتا میرے فادر کہتے تھے ڈاڈی گائیڈز the more you work in peace the less you bleed in war آمی کی سینگ ہے and discipline discipline life میں سب سے ضروری ہے کیونکہ اگر discipline نہیں ہے تو پہلے دونوں چیزیں بیکار ہو جائیں گے اگر discipline ہے تو آپ کی life ایک دم تیزی سے چلے گی بہت اچھے سے چلے گی and everything will be sorted تو life میں یہ جو تریمورتی ہیں نا focus hard work اور discipline ان پہ ضرور دھیان دینا ہے مجھے یاد آتا ہے سچن تندلکر کا ایک episode بڑا interesting episode تھا کوئی نیا نیا cricketer آیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے وہ national match تھا یا international match تھا اور وہ کئی سارے players کو observe کر رہا تھا تو سچن نے کہا کہ والے گروپ کے players کو اگر تم دیکھ رہے ہو نا تو تم رات میں club جاؤ گے اور یہ وارے گروپ کے اگر players کو تم دیکھ رہے ہو تو کل صبح تم time پر net practice کرنے آو گے تو سچن نے اس کو ایک subtle way میں message دیا تھا کہ life میں discipline کتنا important ہوتا ہے تو ان تین جو ہیں یہ جو تریمورتی جو ہیں ان کا ہاتھ پکڑیے اور نئے نئے اچھائیوں کو چھوئیے